اندہی کی تھی کہ وہ ایمباسیٹرز جنہوں نے کابل پر سرف کیا ہے اور وہ وہاں کے زمینی حقائق سے پوری طرح باخبر ہیں وہ دنیا کو باور کرا رہے ہیں اور اپنے دسخطوں کے ذریعے انہوں نے اوپیڈ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری رائے ہے کہ بائیڈن ایمیسٹریشن کو اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لینا چاہیے انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان اٹھتیس ملین افغانوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جن کی بہتری کے لیے امریکہ نے اور ویس نے بے پناہ انویسمنٹ کی ہے ان کی کیپاسٹی بیلنگ کے لیے ان کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ان کی انویسمنٹس ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے جانی قربانی بھی دی ہے آج وہ ایک نئے امتحان سے دوچار ہیں اور اس پر دنیا غفلت کا مظاہرہ نہ کرے پاکستان یہ کہہ رہا تھا اور آج پاکستان کے ساتھ الحمدللہ بہت سی آوازیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں یورپین یونین کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور آج یہ خط جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہ خط ہے جس میں تقریباً انتالیس جو ہیں یوئس کانگرسمن انہوں نے اپنے دس خطوں کے ذریعے یہ جاری کیا ہے اور یہ خط کس کو لکھا ہے یہ خط لکھا ہے انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو سیکٹیو سٹیٹ بلنکن کو یہ خط لکھا ہے اور کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمینیٹیرین کرائیسس کو اوورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہماری مورل ابلگیشن ہے یہ وہ کہہ رہی ہیں تو یہ جو ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہی مقصد ہے اس وزراء خارجہ کی اس کانسل فورل منسٹرز کے ایکسٹر آرڈنری سیشن کا یہی بنیادی مقصد تھا جو ہم اجاگر کرنا چاہ رہے تھے اور یہی ہماری مراد تھی کہ دنیا کی توجہ افغانستان کے طرف ہم دلوائیں اور الحمدللہ مجھے وہ پیشرف دکھائی دے رہی ہے میں بڑے اشتیاق سے منتظر ہوں اپنے مہمانوں کا میری اطلاع کے مطابق چار سو سینتیس کے قریب جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا چکے ہیں وزراء خارجہ کی وزراء مملکت کی ایک بہت بڑی تعداد کی آمد ہے انشاءاللہ آج اسی ہال میں سینئر اوفیشلز کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں جو کہ کل کا ایجنڈا ہے جو کہ ہمارا ورک پلان ہے اس پر تبادہ شعال ہوگا اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم اتفاق حاصل کر پائیں گے اور کل کا اجلاس جو ہے وہ بہت اہم ہوگا تاریخی ہوگا کیونکہ ہم تاریخ کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح سمت قدم اٹھایا تو اس خطے میں امن افغانستان میں استحکام اور خوشحالی کا دور آ سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہم غفلت کا شکار رہے اور اگر ہم نے بروقت اقدامات نہ اٹھائے اور ہم نے صحیح فیصلے اور بروقت فیصلے نہ کیے تو پھر افغانستان ایک نئے بہران کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ بہران افغانستان تک محدود نہیں رہے گا اس کے اثرات اس پورے خطے پر جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے اور صرف افغانستان کے پڑوسی متاثر نہیں ہوں گے پورا یورپ اس سے متاثر ہو سکتا ہے وہاں سے انخلاہ ہوا تو وہ اکنومک مائگرنس کا انخلاہ ہوگا اور وہ اپنی بوک کی وجہ سے مفلسی جو ہے وہ انہیں مجبور کرے گی نقل مکانی پر ہماری خواہش ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ مہاجرین جن کی ہم نے میزبانی کی ہے وہ بھی باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹیں وہ کیسے لوٹیں گے وہ تب ہی لوٹیں گے جب وہاں امن ہوگا استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا وہاں روزگار کے مواقع ہوں گے یہ ہے اس کانفرنس کا مقصد عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے آئے ہیں دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کل ہم انشاءاللہ اس کنسنسس کو بلڈ کرنے میں پاکستان دیگر وزراء خارجہ کے ساتھ جو اسلامی امہ کی ہیں اس کنسنسس کو بلڈ کرنے میں ایک قدم آگے بڑھے گا شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ نیوز آئے موسیقی